وہ لڑکی مجھے ایسی نہیں لگتی ہے یہ لڑکیوں کے ڈرامے ہوتے ہیں ملک صاحب اسے یہ ڈراما کرنی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے جی کیوں وہ یہ ڈراما آپ کے سامنے نہ کرے تو آپ اسے شریف لڑکی تو نہیں سمجھے گے تیری بات دیں میرے تماغ کی چڑکی خودمی شروع کرتی ہے تو میری مان کر ایک بار اس پر کونڈی ڈال کر دیکھیں مجھے پورا یقینہ وہ فز جائے گی ٹھیک ہے آج چام کو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا یاد یہ کالج ایک مہینے کے لیے ضرور بند ہونا تھا ایکزامز کی تیاری کے لیے اپنا ٹائم تو ہونا ہی چاہیے ہاں لیکن لیکن غلط ہے نا یہ کیوں غلط ہے بھئی دیکھو کالج آتے تھے تو کم اس کام ہم دونوں کی ملاقات تو ہو جاتی تھے تو کون کس لیے تو مجھے کون کر دیں کون کے اوپر تمہاری شکل نظر نہیں آئے گی نا سارا اور اممہ کو دیکھو میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں کی انگیجمنٹ کروانے لیکن یہ نہیں کہ نہیں پہلے ایم بی اے کا لاس سمیسٹر کمپلیٹ کرو انگیجمنٹ اس کے بعد ہو ہاں تو ٹھیک ہے رینا دیکھو اگر انگیجمنٹ ہو جاتی نا پھر تم بہانے بہانے سے میرے گھر آوگے مجھے ملنے کے لیے ہر وقت میرے بارے میں سوچتر ہوگے پھر پڑھائی پر تمہارا دھیان نہیں جائے گا اور اس طرح سے تم فیل ہو جاؤگے اور پھر تمہیں ایک سال اور پڑھائی کرنی پڑے گی اسے واؤ تم تو مجھے سمجھنا شروع ہو گئی ہو یا یار ہے نا آج اب یہ بتاؤ کہ اگل پڑی ہوئی ہیں بھے آہ سوچنا پڑے گا ہاں میرا خل سے ابھی لکھ تو بھے ایسی بڑی ہے میری پھاری سالو سالو اچھا ہی اچھا ہی اچھا ہی ہلو اکتار صاحب میں ساری رات سو نہیں سکی کیوں میں کوئی پریشانی تھی تو مجھے فون کر لینا تھا کر رہی تھی آپ کو فون لیکن آپ کا فون ہی بند تھا ہاں وہ رات کو میں گھر میں آگے تو فون بند کر دیتا ہوں ہاں آپ نے فون بند کر دیا اور اس نے مجھ پر قسمت کے دروازے کس نے بھئی نیلم اچھا نیلم پر اسے تو تم ہی لے کر آئی تھی بھئی حیثان فراموش نکلی ہے وہ آپ کو یاد ہے میں نے ہی آپ سے اسے کام دینے کی سفارش کی تھی ہاں ہاں اور اب میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اسے اس پلے سے نکالتے ہیں دیکھ رانی آپ میں اسے ڈرامے سے نہیں نکال سکتا کیوں کیوں نہیں نکال سکتے آپ تمہیں بتا ہے کہ اب ملک سہراب سفارش ہے اس لیے شکر ہے پاپا آپ مجھے گھر پر مل گئے کیوں بیٹھا خیریت تو ہے نا بالکل خیریت ہے مجھے اپنے فلاہی دارے کے لیے فنگ کی ضرورت ہے بیٹا تو اپنی ماں سے لے لو جتنے پیسے چاہیے پھر نیک کاموں میں اب ہاتھ تو نہیں روکنا چاہیے نا تینکیو سو مچ داپا تینکیو سو مچ جا جا اپنی ماں سے پیسے لے لیے مختار تجھے اب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دینا چاہیے ماما 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 کیا بات ہے میں ادھر اپنے سامن آپ مجھے جنگی جنگی سے یہ بتائیے کہ پاپا سے کیا بات ہوئی بھی بات نہیں کیوں بس ان کے نکلتے نکلتے تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو پھر یقینا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہوگی کس کام کی اجازت رشتہ پکا کرنے کی اجازت ہاں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تم اپنی تعلیم اکمل کر لو پھر بات ہوگی ماما یہ کیا بات ہوئی اب تو بیسے بھی ایکزامز کے لیے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو ایکزام کی تیاری کرو تیاری تو ہو جائے گی ماما لیکن اگر ساتھ میں یہ کام بھی ہو جاتا تو یہ کام بھی ہو جائے گا کب جب تمہاری تعلیم اکمل ہوگی ماما چلو جلدی سے موہا دولو میں کھانا گرم کروں نہیں مجھے بھوک نہیں لگتی اف اللہ میں کیا کروں ان دولو باپ بیٹے کے دل میں میں تو پھنس گئی آج آ جائیں میں بھی ساف ساف بات کروں گی ہمیں ساف ساف بتائیے مستر صدیقی آپ کے خلاف بہت کمپریٹس آ رہی ہیں سر اگر کوئی مجھ پر انگلی اٹھائی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں قصور باہر ہوں سر بھلا کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے اور پھر اس کا کیا پینیفٹ ہے کیا آپ پہ الزام لگائے سر میں ہر سال الیکشن لیڈ سے جیتا ہوں یہ آپ بھی جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن والوں کا کام ہے مجھے ضلیل کروانے کے لیے صدیقی صاحب ہم میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے جو اپوزیشن والے انگلی اٹھاتے ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں بس لوگوں کے سامنے ہم یہ بات مانتے نہیں یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں سر لیکن یہاں مسئلہ مختلف ہے کمپلین کرنے والے کا تعلق آپوزیشن سے نہیں ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر جو ہماری پارٹی کے ممبر اس دفعہ آ رہے ہیں وہ مجھ سے جیلس ہوں صدیقی صاحب اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات تو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی اور پر الزامات لگانے کوئی مت کریں سب میں تو پھر ایک ہی بات کروں گا کوئی ایک الزام بھی ثابت کر کے دکھائیں مجھے تو آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا آپ لوگوں کے پلارٹس پر قبضہ کرتے ہیں میں نے اس طرح جو گوشوارے جمع کروائے تھے میری آج بھی اتنی ہی جہداد ہے وہ تو ہم دوبارہ بھی چیک کر چکے ہیں تو پھر سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق مدماشوں سے نہیں ہے نہیں سر میرا تعلق صرف باؤ سے ہے اب باؤ کو تو آپ بھی جانتے ہیں ہاں باؤ تو خیر اپنا ہی آدمی ہے بس اس کے حرابہ میرا اور کسی کے ساتھ کوئی طالب نہیں ہے سر ایک بات اور اب آپ باؤ کے بیٹے کی طرف داری ذرا کم کر دیجئے کیونکہ میڈیا ہر طرف سے تاک لگائے بیٹھا ہے اور آپ باؤ سے ملنا بھی ذرا کم کر دیجئے جی بہتر سر باؤ جی پوچھے تو بتانا نہیں سمجھے کچھ تو بتانا ہی پڑے جانے جی میں ہوں نا ہاں ساننے کو مل جی کہاں چلے گئے تھی آپ او یار ایک یتیم بچی کی شادی تھی 잊دہر گیا له تو راب تو بھی اب اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا باو جی وہ تو میں چلی رہا ہوں میں ان قدموں کی بات نہیں کر رہا جہاں ہر وقت موت کا خوف رہتا ہے میں ان راستوں کی بات کرتا ہوں جن پر چل کر دعائیں ہی دعائیں ملتی ہیں تو باو جی ایسا بھی کرتا ہوں میں مزدونوں کی آنکھوں سے آنسوں بھی پوچھتا ہوں میں شرافت بتا ہاں جی بلکل باو جی وہ پچھلے دن میں آج آپ اپنے تکچیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکی کی دریاں میں ڈال دی بس چھوٹ اب بوپے اب باو جی کو لے کے جا بھئے رام شرام کہا باو جی رام کر لے تو راب آرام تو تب میں کروں گا جب تو گھر واپس آئے گا تو باو جی آپ کو کس نے کہا میں کیا جا رہا ہوں باو جی شرافت تو کننی سنی ساری باتیں باو جی کو دائیتا ہے جب تم نے چلنا شروع کیا تھا سوراب تو تم میرے گھٹنوں کے برابر تھے تب سے لے کر آج تنگ میں تمہاری ہر عادت کو باپ لیتا ہوں باو جی تھوڑا بہت گھوم پیر لیتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے مطلب آپ کو کہتی تو نہ سمجھتا میں اس آجادی کو لاب پروائی کی نظر نہ کرنا سوراب برنہ تمہارے باپ کے پاس صرف پشتاوہ رہ جائے گا پشتاوہ باو جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں اپنے فکر تم پر اس لیے جتانا جاتا ہوں کہ تم کہیں بے فکر نہ ہو جاؤ جلدی آ جانا بشرافت سوالنی باو جی نے کیا کہا جلدی واپس آنا میرا کھڑا مو دیکھ رہا ہے جہاں کی کاری نکال جی باو جی یہ جو گارڈ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو نے ان سے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے اور کیا کرتا ہے باو جی میری اتنے جورت کہاں کہ میں سے یہ پوچھوں کہ یہ کہاں جا رہے بہرحال یہ جہاں بھی جاتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ایک ایک لمحے کی اطلاع مجھے ملنی چاہیے میں نے تجھے بتا دیا بس کی کبول جی موسیقی 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 اسلام علیکم ملک باچھا اے آپ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہیں آئیں اوپر دفتر میں بیٹھتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے واپس بھی جانا ہے اوہ جی اتنے کام وقت میں ہیں میرے باچھا کیا بڑی خدمت کروں آپ کی وہ نرکی جو وہ نیلم ہاں اسے بلا کے لا میں 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 بلا کے لا ہوں یہ اور کوئی آئے ہیں نہیں نہیں پھر تجھ سے ہی بات کرونا جا میرے باچھا وہ اوپر ایسل جل رہی ہے اوپر ہی چلتے ہیں جگر مشورہ نہیں بات پھر امر کرنا ہے چا جی ابھی بلا کے لاتا ہوں موسیقی 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 میں کچھ سننا نہیں چاہتا مجھے ہر صورت میں ریپورٹ چاہیے نو آرگومنٹ آج شان کر میں تمہیں بار میں سننا بیجیے جی چائے حاضر ہیں آپ ملازموں کو کہہ دیا ہوتا کیوں میرے ہاتھ کی چائے آپ کو اچھی نہیں لگتی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا تھا جب اتنے زیادہ ملازم ہیں تو پھر تم کیوں کام کر رہا بھئی اپنے شوہر کے خدمت کر رہی ہوں جو ایک بیوی کا فرض ہے لیکن مجھے آپ سر ہپسٹ لگ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر فون پہ آپ کسی کو ڈانٹ کیوں رہے تھے وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری کسی نے پارٹی چیئرمنٹ کو کمپلین کر دی ہے کہ میں قبضہ مافیا سے ملا ہوا ہوں تو آپ انہیں بتائیں نا ہاں ہاں صبح بتایا تھا میں نے انہیں بتا کے آ رہا ہوں کمپلین کرنے والا کون ہے اس کا پتہ لگانا میں تو بہت ضروری ہے نا جب آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کو کیا ضرور آتا ہے اس چھنڈ لٹ میں پڑھنے کی جب کوئی پھنسی وجود پر نکلنا شروع ہوتی ہے اس کا علاج فوراں کر لینا چاہیے مرنہ وہ ناسور بھی بن جاتی ہے مجھے تو آپ دونوں نے پریشان کر دیا ہوئے اب کیا کر دیا بھئی صاحب زادہ رشتہ لینے کی زد میں بیٹھیں تو تم نے بتایا نہیں اسے میں نے اپنی طرف سے تعلیم مکمل کرنے تک بات ٹالنے کی کوشش کی ہے ہاں تو پھر پھر کیا اس نے کھانا بھی نہیں کھایا باپ پہ گیا ہے بھج تم سے جب میں نے شادی کرنے کی زد کی نا تو میرا باپ بھی بات کو گول مول کر گیا تو میں نے بھی کھانا بھی نہ چھوڑ دیا پھر مان گئے وہ نہیں مجھے بھوگ نے تنگ کیا اور میں نے کھانا کھا لیا ماما جی پلیس کچھ کھانے کے لیے دے دو یار مجھے بہت بھوگ لے ہاں دیکھا بات پھر گیا ہے بھج تم سے کھانا لگا بھج تم سے کھانا لگا ہاں موسیقی